دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے 63 ممبرز ہیں اس وقت جن میں 43 منتخب چیرمن ہیں اور 20 ان کے ریزرف سیٹوں کے اوپر جو حلف اٹھائیں گے 7 جون 63 ممبرز ان کے ہیں اور 130 ممبرز جماعت اسلامی کے اس طرح یہ نمبر بنتے ہیں 193 تو پاکستان تحریک انصاف نے جماعت اسلامی کی حمایت کی ہے تو زہر ایک جمہوری طریقہ ہے کہ حالات جو بھی ہوں ہم یہ تھوڑی دیکھتے ہیں کہ کس پر اگر کسی پر برا وقت آیا ہوا ہے تو آپ اپنے آپ کو ڈیٹیج کر لو اور بعض لوگ تو ایسی چاپلوسیاں کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی میں تو حیران ہوں ابھی کل ایک صاحب تھے صابق ایڈمیسٹریٹر وہ ایسی ایسی چاپلوسیاں کر رہے ہیں کہ جیسے فوج تو ان کو اس گفتگو کے عطا میں ان کو میرشپ دے دے گی جس طرح کی وہ گفتگو فرما رہے ہیں لچے دار اور اتنے پاک فوج کے اندر دو گئی ہے پارٹی اتنے اتنی زبردست ان کے اندر جو ہے وہ فوج کی اور اسٹیبلشمنٹ کی غیرت جاگ گئی ہے تو یہ ہم جماعت اسلامی ایک سنجیدہ پارٹی ہے ایک پارٹی جو ایگزیس کرتی ہے قانون میں ذابطے میں پاکستان تحریک انصاف اس کی اتنی بڑی فالوئنگ بھی ہے اس پارٹی نے ہماری حمایت کی ہے اس کے چیئرمن وائس چیئرمن اور ریزرف سیٹس کے لوگ ہمیں بورٹ ڈالیں گے تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم حالات کو کہ جبر کو دیکھے بغیر جائیں شکریہ بھی ادا کریں اور اس کی حکمت عملی بھی بنایں اس کام کے لیے ہم گئے تھے اور ظاہر سی بات ہے ہماری اس پر گفتگو ہوئی اور انہوں نے فوری طور پر اپنے تمام چیئرمن کو اور تمام منتخب لوگوں کو ہدایت بھی جاری کی کہ وہ جماعت اسلامی کے میر کی جو حمایت کریں تو بس یہ اتنی بات ہے اس بات کو بتنگڑ بنانا اور اس کو جو ہے وہ اس طرح سے چاپلوسی کے لیے استعمال کرنا ماشاءاللہ پیپلز پارٹی اس کام میں بھی بہت زبردست طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان تحریک انصاف نے جو جو غلطیاں کی کراچی کے حوالے سے میں آج بھی اس پر قائم میں نے اس پر ریکارڈ پر بات کی ہے گیارہ سو ارب روپے کا پیکج آیا میں آج اس اون کرتا ہوں کہ اس پیکج کے مطابق کراچی میں کام نہیں ہوا ٹھیک ہے نا لیکن یہ ایک جمہوری طریقہ ہے نا کہ جس نے غلطی کیا اس کو جاگر کریں گے اور جہاں جہاں پر کالیبریشن ہو سکتا ہے اس کالیبریشن کو اختیار کیا جائے گا اس میں کیا مسئلہ ہے ہم نے اس کی نشاندہ ہی بھی کی اور آئندہ کے حوالے سے جو ہے وہ اگر جو بھی سیاسی پروسیس ہے اس پروسیس ہے تو ہم بھار نہیں آسکتے نا تو جو غلطی ہے ہماری اگر کوئی غلطی ہے تو کوئی بھی پارٹی اس غلطی کو جاگر کرے اس کے باوجود بھی بات ہو سکتی ہے نا اس کے باوجود بھی ساتھ چل سکتے ہیں دیکھیں پیپلز پارٹی نے جو کچھ کراچی کے ساتھ کیا ہے اس کے باوجود جب پیپلز پارٹی ہم سے بات کرتی ہے تو ہم بات تو کرتے ہیں اگر وہ اس وقت بھی یہ طے کرتے ہیں کہ ہم ایک کنسنسز بیئر جماعت اسلامی کا بنانے کے لیے تیار ہیں اور اس منڈیٹ کو وہ تسلیم کر لیتے ہیں تو اب میں کہوں گا کہ نہیں جائیں آپ ساری اختلاف کے باوجود ہم کہیں گے ٹھیک ہے آجائیے اور آگے کف دیکھ رہے کہ آپ کس طرح سے ڈیولپنٹ کا کام کرنا ہے